بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیزو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس میں سے بہت بڑی نعمت بلکہ میں تو اسے نعمت عظیم کہوں گا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ حصولِ برکات ہے اور ان سعادت کا ذریعہ ہے علمین اکیڈمی کے قیام کے مقاصد میں سے بہت اڑا مقصد یہ تھا کہ احیاء سنت کہ سنتیں ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو جائیں یقیناً ایک سنت جاری ہوگی تو حصولِ برکات کا ذریعہ ہوگی تو اسی لیے علمین اکیڈمی کو ایک عظیم سعادت پچھلے سال بکشی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ترسل سالہ مبارک زندگی کے بارے میں ایک سیرت کورس جو ہے منقت کرایا گیا کیونکہ ایک شخص کے لیے اپنا جاننا بے شک اتنا کی زندگی کو جاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جانیں گے تو اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لئے آسان ہو جائے گا تو الحمدللہ علمین اکیڈمی کو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عظیم سعادت بکشی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسل سالہ زندگی کو دس چھوٹے چھوٹے اسباق میں جو ہے مشتمل ایک کورس آپ کے سامنے پیش کیا گیا پچھتے سال بھی جو ہے کامیابی کے ساتھ یہ کورس منفض ہوا اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت عظیم فائدہ پہنچا تو یہ دس اسباق پر کورس جو ہے یہ انشاءاللہ بارہ نومبر سے بادرس نماز عشاء ساڑھے ساتھ سے لے کے اور نو بجے تک کلاس کا ٹائم جو ہوگا دھر گھنٹے گروپر ٹائم ہوگا اس کورس میں علانے نووت سے پہلے چالی سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پھر مکہ کی تیرہ سال کی زندگی اور مدینہ میں دس سال کی زندگی جو گزاری یوں ترے سٹھ برس کا نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہ کورس ہم نے نہائیت مشکت کے ساتھ تیار کیا ہے اور اس کے لیے جو ہمارے مفتی مصطفی عزیز دعوند برکاتہ ہوں نونا نے بہت ارکریزی کے ساتھ اس کورس کو تیار کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے پیشے سال بھی کامیابی کے ساتھ انقاد ہوا اب بھی انشاءاللہ یہ بارہ نومبر سے اس کا آغاز ہوگا اور ہم نے یہ بھی اس چیز کا محول کا بندوبست کیا ہے کہ پورے پروجیکٹر کے ساتھ اور جدید کاؤں ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم رکھ سکیں اور اس اسلے میں ہمارا یہ بھی آلان ہے کہ اگر لوگ اس کورس کو اپنے ہاں کروانا چاہتے ہیں تو بزریہ ای میل بزریہ واتس ایپ اور ہمارے سے آپ ڈریکٹ رافتہ بھی کر لیں تو اس کی پوری ٹریننگ ماہر سازہ کے ذریعے آپ کے ساتھ اس کو دی جا سکتی ہے